موسیقی آج ہم کیلپولیس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سمسٹر میں آپ کیلپولیس کے جس جس کورس تو ڈسکس کریں گے میں پہلے کورس اور ٹرائن آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی ہے اس میں آپ نے کرنا ہے سیجن سب سے کہیں ہم نے سمجھ رہا ہے کہ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے دوسرا ٹپ جو ہمارا ہوگا وہ آپ کی حصول ہوگا سیریز کی آبتی ہے سیریز کی آبتی ہے تیسرا ٹپ جو ہوگا وہ ہوگا ہمارا کونیک سیکشن ہوگا جیس ٹرائنس جیسا کہ آپ انٹیگریشن سیریز اور کونیک سیکشن یہ پہلے بھی سیکنڈ یئر کی میتھمینٹس میں پڑھ چکے ہیں کوشی کرو گا ان کو بیسی طور پر آپ کو کلیر کروا سکا اس میں سب سے پہلے ہم جو آج شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹیگریشن انٹیگریشن کیا چیز ہے اس کو سمجھتے ہیں جی انٹیگریشن کے لیے انٹیگریشن کو سمجھنے سے پہلے ہیں انٹیگریشن کی کچھ ٹرمز آپ کے سامنے بکھ رہا ہوں وہ ٹرمز کون کونسی ہے ایک آپ کے پاس چیز دیکھتے ہیں کیلکوریس میں جو فس تابق ہے وہ ہے انٹیگریشن 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 کیا ہوتی ہے انٹیگریشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ بیسک چیزیں جاننا بہت ضروری ہے جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا لیمٹ کیا ہوگی لیمٹ کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے حد رہا ہے لیکن میچ میں لیمٹ کسی فنکشن کی ہم کیسے فائن کرتے ہیں یہ میں آپ کو بیسک چیزیں اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ان ساری چیزوں کا لنک ہے انٹیگریشن کے ساتھ میں چانتے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا کر انٹیگریشن میں ہوں گا انشاءال ہے لیمٹ میں سب سے پہلے جو آپ اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے کہ لیمٹ کیا ہوتی ہے لیمٹ آپ سے پنگیشن آپ کو منان آیا آپ کو منأ آپ کی سچا کہ سب سے ایرانی لیمت سب سے ایرانی 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 یہاں چانچ چیزیں سمجھنے کی کوشی کیجئے کہ کسی بھی فنکشن کی جو لیمٹ ہوتی ہے is a fixed quantity وہ ہمارے پاس ایک fixed number کا نام ہوتا ہے اب یہاں question یہ رائز ہو رہا ہے کہ fixed quantity کون کونسی ہے دو ایسی quantities ہیں جن کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا یا کیا جا سکتا بھی تک کہ یہ کیا چیزیں ہیں ان میں سے ایک quantity ہے 0 بٹا 0 دوسری quantity ہے infinity بٹا infinity ان دونوں quantities کے علاوہ جتنی بھی quantities ہوں گی وہ fixed quantities ہوں گی اب definition میں یہ بتا رہی ہے کہ limit جو ہوگی وہ fixed quantity ہوگی it means limit میں کبھی بھی 0 بٹا 0 یا infinity بٹا infinity نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں fixed quantity نہیں ہیں ان کے علاوہ جو مرضی آجائے limit میں ہم اس کو limit بولیں گے function حتیٰ کہ اکیلا infinity بھی آجائے then بھی وہ fixed quantity ہی کی count کی جائے گا اب definition یہ میں such that x approaches to a return as definition میں یہ بتا دی یہ fixed number آئے گا کیسے یہ fixed number لانے کا method یہ ہے کہ آپ کی پاس function میں جہاں جہاں variable x آ رہا ہے وہاں یہ number بٹ کر دے x is equal to a تو answer آپ کی پاس ایک fixed quantity آ گیا اگر یہ answer fixed quantity آ گیا then یہ limit ہوگی اور اگر fixed quantity نہیں آئے گا یہ limit نہیں ہوگی میں آپ کو اس کی example دیتا ہوں for example limit x approaches to 2 x quite minus 2 sorry minus 4 over x minus 2 آپ سے اگر کہا جائے کہ اس کو solve کریں اس کی limit find کریں limit find کرنے کا method آپ کو میں نے بتائی یہ کہ جہاں جہاں x آ رہے وہاں وہ number بٹ کر دیں x approaches to a x approaches to 2 اس کا مطلب یہ ہے کہ x approach کر رہا ہے کس کو 2 اب ہم کیا کریں گے جہاں جہاں آپ کے پاس x آ رہے ہاں to put کر دیں 2 square minus 4 over 2 minus 2 that is equal to 4 minus 4 over 2 minus 2 یہ اوپر 0 over 0 آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا اس میں جب ہم نے limit apply کی تو answer 0 over 0 آ گیا یہ ایک fix quantity نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس کی limit نہیں ہوگی تو پھر اس کو کیسے solve کریں گے پھر اس کی limit find کیسے کریں گے جس 2 nets میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ limit اس number کی کیسے find کریں گے اس quantity کی کیسے اس function کی کیسے limit find کریں گے جس میں direct limit put کرنے سے 0 over 0 آ رہا ہے جس طرح آپ نے یہاں direct limit apply کیا اگر direct limit put کرنے سے 0 over 0 آ رہا ہو تو آپ اس کو solve کرنے کے لیے اس کی limit find کرنے کے لیے اپنے function کو simplify کر لیا کریں جس طرح آپ کو نظرہ آ رہے ہیں کہ x square minus 4 اس کے دو hectares مات سکتے ہیں اب یہ اس سے cancel ہوگی اس کے پاس جو چیز بچ گئی ہے limit x approaches to 2 x plus 2 اس میں کیا کریں گے جہاں جہاں x آ رہا ہے 2 put کر دے 2 plus 2 that is equal to 4 اب اگر آپ student دیکھیں اس case میں ہم نے جب limit apply کیا تو اس کا answer 0 over 0 نہیں آیا infinity over infinity نہیں آیا answer 4 آیا تو یہ اس کی limit ہے جی limit کے بارے میں آپ کو میرا خیال سمجھ آگئی اس کی limit کیا اس کے بعد جو dairy میں نے اس کی طرف آتے ہیں ڈیالیوٹو کیا آتا ہے میرا ڈاپا کے integration میں آپ کو basically integration کی base بتانا چاہتا ہوں کہ یہ integration کہاں سے آتی ہے جی اس کے لئے میں آپ کو ڈیالیوٹی پی ڈیالیوٹو بتانا چاہتا ہوں اب ڈیالیوٹو دیکھیں کیا consider a function fx with following four steps ہم نے ایک function fx consider کیا ہے جس کے اوپا ہم نے چار step apply کی سب سے پہلا step یہ ہے آپ اپنے function کا نام y رکھ لیں y is equal to fx second step یہ ہے آپ اس کے دونوں تک increment plus کر دیں آپ جانتے ہیں increment کیا ہوتی small changes ہوتی ہے اب small change کو ڈیلٹا سے ڈیپریزن کیا جاتا ہے تو آپ نے دونوں طرف جو variable تھے ان کی increment plus کر لیں اس کے بعد آپ second step کو ختم نہیں کریں گے اس میں سے y اٹھا کر کر لیں کہ minus y آج جیسا کہ آپ نے y fx کے برابر suppose کیا ہے تو لیں y کی n value ڈیوی 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 کر لیں اس کے بعد آپ نے کر نا یہ ہے force term میں دونوں طرف limit apply کر لیں delta x approaches to zero on both sides اس کے دونوں طرف آپ نے limit apply کر لیں جب آپ left hand side limit apply کر یں limit delta x approaches to zero delta y by delta x ادھر آجے گا limit delta x approaches to zero f plus delta x minus f over delta x یہ آپ نے دونوں طرف limit apply کر دی اب آپ دیکھئے جو آپ کے پاس fourth step ہے اس کی right hand side میں ہم اگر limit apply کریں اور limit exist کر جائے limit exist کرنے کا مطلب یہ ہے کہ zero بٹا zero یا infinity بٹا infinity نہ آئے if limit in the fourth in the right hand side of fourth step exist exist اگر right hand side کی fourth step کی right hand side میں limit exist کر جائے it means zero بٹا zero نہ ہے infinity بٹا infinity نہ ہے اگر آرہے تو آپ اس پہ exist کروا لیں جیسے کہ آپ نے example جو پیچھے آپ کو کروائی گئی تھی اس میں zero بٹا zero آرہے تھا ہم نے اس کروائی اس کے فیکٹر بگر بنا کر اگر right hand side کی fourth step limit exist کر دیں then left hand side becomes جو کی left hand side ہے وہ بان جاتی ہے dy by dx it means that is ہم لکھ سکتے کہ dy by dx یہ ساری چیز جو ہے یہ ختم ہو کر dy by dx میں change ہو جائے گی اور left hand side کیا رہے گی limited delta x approaches to zero f of x plus delta x minus f of x over delta x یہ dy y dx اس وقت بنی ہے students جب right hand side میں sorry یہ right hand side میں limit exist کر گی اب اس کو پڑھیں گے کیا ہم اور اس کو پڑھنے کا d کا مطلب یہاں derivative رکھا جائے گا derivative of y with respect to x read as read as derivative of y with respect to x یہاں ایک قابل ایک اور بات ہے کہ یہ جو اوپر والے d ہے یہ ظاہر کرے گا derivative کو اور جو نیچے وال d ہے یہ ظاہر کرے گا with respect to کو اب dy by dx کا مطلب یہ ہے derivative of y with respect to x میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ derivative جو ہوتا ہے وہ limit possible نہیں ہے it means ہم کہہ سکتے ہیں کہ derivative جو ہے وہ limit کا ایک دوسرا نام ہے اور اس function کی limit کس طرح find کرنی ہے آکے سامنے بڑی ہم کہ سکتے کہ derivative is nothing only the name of a limit of a function جی اب یہاں question یہ ہے کہ ہر function کا derivative find out کیا جا سکتا ہے دیریٹو کو آپ نے چھوٹی classes میں second میں بڑا ہوا ہے مختلف function کا derivative find کرنے کے مختلف methods ہوتے ہیں ان میں سے یہ جو method آپ کے سامنے apply کیا گیا ہے یہ کسی بھی function کا derivative find کرنے کا بھائی a b ane shola method a b ane shola first principal کی مددہ سے بھی derivative find کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی function کا derivative find کرنے کا ایک power formula بھی ہوتا ہے اب ہم ان کو discuss کرتے دا کہ ہم integration شروع کر سکیں اس کی ایک example دیکھ کر ہمیں آپ integration میں دیکھ جاؤ آخر اگر کہ x کی power to a function ہے اس کا ڈیری define کر اور by a b initial la find کر اس کے لئے آپ نے کر نا یہ ہے آپ کے سامنے جو میرے function دیکھے تھے کہ کسی بھی function کا ڈیری define سب سے میرے آپ اس کو y کے پرابر سکوز کر لی اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو y plus delta y is equal to x plus delta x is equal delta y is equal to x plus delta x minus y y y کو ادھر move کر رہا ہو y جو ہے x y کو برابر अब آپ کیا کر گے x ڈیوائیڈگ by delta x to 0 کا مطلب جہاں delta x آ رہے ہو آپ 0 ply باندے 0 ply کریں گے x y minus x y definitely y 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 باقی جو برکم بچ کی اس میں سے delta x کامل آگے limit delta x approach is to zero delta x کامل ہی تھا یہ آج اگر 2x plus delta x بٹے delta x یہ delta x delta x سے گھر کٹ گیا باقی آپ کے بعد جو چیز بچی ہے اس کو لکھ لیں limit delta x approach is to zero 2x plus delta x اب آپ یہاں ڈائرٹ limit اپلائی کرنے کی کوشش کریں یہاں کیا کریں گے delta x کی جگہ zero پلائی کر دیں تو یہ آج اگر 2x plus zero جب آپ نے اس میں 4 stemmen limit exist کر گئی تو left hand side e y and e x پنگ it means یہ آپ کے پاس آج اگر 2x تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ x2 کا derivative کتنا آگیا derivative of y کے value انہوں نے کہا کہ x qui is equal to 2x دیکھیں ہم نے اس فنکشن کا derivative فائنڈ کیا ہے جس روز سے فائنڈ کیا ہے وہ ہے a b in isho ڑا جی اب میں اسی فنکشن کا derivative کرنا چاہتا ہوں جو فارملا پہ نہیں کر رہا ہوں ہمیں وہ ہے پاور فارملا جی پاور فارملا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پاور فارملا کیا ہے جس فنکشن کا derivative کرنے آپ اس کا نام وائس پوز کرتے ہیں جی اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے یہاں لکھنا ہے differentiating with respect to x جو آپ کے پاس y ہے اس کا derivative دیکھا ڈی 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 ڈ جیسا کہ آپ نے پڑا ہے کہ y کا derivative with respect to x ڈی 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 ڈ جو آپ right hand side میں اب پاور فارملا یہ بتاتا ہے کہ اس کی جو پاور ہے اس کو back side پہ لکھ لیں اس کی پاور ایک کم کرتے اور پاور کے اندر جو رقم بچ گئی ہے وہ ہے 2x اس کے derivative سے بھی منٹی دیکھا یہ سے cancel ہو جائے گا یہ آجے گا 2x تو dy by dx کی value کتنی آگی 2x دیکھیں آپ نے یہ ڈی 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 ڈ کیا ہے پاور فارملا کی مدد سے آنسر سے ایم آ رہا ہے اور یہ آپ نے ڈی 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 ڈ کیا ہے اس کی مدد سے a bistä کو 200 اب ہمارا طرح یہ ہے کہ ہم انٹیگریشن کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنے جی انٹیگریشن جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سمجھنے ہمیں آپ کو انٹیگریشن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انٹیگریشن کیا جیسا کہ آپ نے بھی پڑھا کہ ایکس پیر کا جب ڈیریٹر لکھا تو آنسر آگیا ایک فنکشن تھا ایکس کا جب آپ نے اس کا ڈیریٹر لکھا تو آنسر آگیا اگر آپ کے پاس یہ چیز نہ ہو یہ چیز ہی ہو آپ سے پوچھا جائے ٹو ایکس جو ہے یہ کس رقم کا ڈیریٹر ہے دیکھیں ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ایکس پیر کا ڈیریٹر ٹو ایکس ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹو ایکس کس فنکشن کا ڈیریٹر ہے بات وہی ہے لیکن میں اس کو ذرا اُلڈ کر کے پوچھ رہا ہوں بات میں نے پہلے یہ کہ یہ ایکس پیر کا ڈیریٹر کیا ہے ٹو ایکس اب میں آپ سے یہ پوچھ ہوں کہ ٹو ایکس کس کا ڈیریٹر ہے تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس آپ آنسر دیں گے ایکس پیر کا تو یہی چیز انٹیگریشن ہوتی ہے جی بلکل کہ ٹو ایکس کی انٹیگریشن کیا ہے ٹو ایکس اس انٹیگریشن کا دوسرا نام جو ہوتے ہیں وہ انٹی ڈیریٹر بھی ہوتے ہیں تو ہم کیا سکتے ہیں ٹو ایکس جو ہے اس کا ایمٹی ڈیریٹر ایسے ایمٹی ڈیریٹر ایمٹی ڈیریٹر ایمٹی ڈیریٹر آف ٹو ایکس اس پوری سٹیٹمنٹ کو جس چیز سے لکھا جاتا ہے وہ ہے یہ سائن اس سائن کو بہتے ہیں انٹیگریشن انٹیگریشن آف ٹو ایکس آپ یہاں لکھیں گے ویڈرسپیکٹ ٹو ایکس بیکاز آپ یہاں ڈیریٹر ویڈرسپیکٹ ٹو ایکس پوائنٹ کر کے آئے ہیں تو آپ نے کہے ٹو ایکس کی انٹیگریشن ویڈرسپیکٹ ٹو ایکس کیا چیز ہے یہ ایکس کوئنٹ جی میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بیسک چیز انٹیگریشن کی بتا دی ہے کیا چیز ہوتی ہے کیا چیز ہے